ہیلو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اے سی بی کے بارے میں بتائیں گے ائر سرکڑ بریکر کے بارے میں تو آپ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن وہ ملتا رہے جیسا کہ ابھی آپ یہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اے سی بی پڑا ہوا ہے ائر سرکڑ بریکر یہ میں ابھی آپ کو اس کی جو ریٹنگ ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ مر پاس اس کی یہ ادھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ پچی سو امپیر تک اس کی ریٹنگ ہے یہ پچی سو امپیر تک کا مر پاس بریکر ہے تو اس کے اوپر یہ کچھ ہمارے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو کچھ ویریابل لگی ہوئی ہیں جیسا کہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ویریابل لگی ہوئی ہیں یہ اس کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ اس کا مایکرو لوجک کنٹرولر ہے اس کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو فرنٹ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں اس سیٹنگ کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس بریکر کو چارج کیسے کرتے ہیں ڈسچارج کیسے کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس بریکر کو جو ہم باہر کیسے نکالتے ہیں ریکن کیسے کرتے ہیں ریک آٹ کیسے کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں جیسے کبھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس یہ اس کا ایک راڈ ہے جو اس کا ہینڈل ہے اور یہ اس کی جو پنے بنی ہوئی ہیں اس کے اندر ہم اس کو جو راڈ ہے ہی لگائیں گے تو اس سے ہمارا بریکر جو ہے وہ باہر ہم نکال لیں گے اس کو ٹیسٹ پوزیشن پر ڈال دیں گے ٹیسٹ پوزیشن پر رکھنے کا کیا پرپوس ہوتا ہے اور یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں فرنٹ جیسے کبھی آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے جو اس کا ہینڈل تھا یہ ہمارے پاس اس کا ہینڈل ہے یہ میں نے نکال لیا اور یہ ہینڈل میں نے اس کو ادھر ڈال دیا اور یہ بٹن ہے اس کو اپنے پریس کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو گھمانا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو گھمائیں گے تو یہ ہمارا جو بریکر ہے وہ ریک اوٹ ہو جائے گا اور پہلے تو یہ ٹیسٹ پوزیشن پر آجے گا دے سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایرو ہے فرسٹ جو ہے وہ ٹیسٹ پوزیشن پر آجے گا کہ ہم نے جو بریکر ہے اس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے آف لوڈ پر ہم نے اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی ٹیسٹ پوزیشن ہوتی ہے اور یہ اس کی ریک اوٹ پوزیشن ہے اور یہ اس کی ریک اوٹ پوزیشن ہے ابھی میں آپ کو جو ہے یہ پہلے اس کی ٹیسٹ پوزیشن پر ڈال کے دکھاتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ پوزیشن پر کیسے آتا ہے جیسا کہ بھی آپ یہ دے سکتے ہیں کہ میرا یہ جو ایرو ہے وہ جو بریکر کا وہ ٹیسٹ پوزیشن پہ آ گیا ہے جیسے کہ بھی یہ دے سکتے ہیں میں نے اس کو ہینڈل کو گمائیا ہے اور یہ ہمارا ٹیسٹ پوزیشن کے اوپر جو بریکر ہے ہم اس کو رکھ کے اس کی جو ٹیسٹنگ ہوگی وہ کر سکتے ہیں تو یہ اب دے سکتے ہیں یہ ٹیسٹ پوزیشن پہ آ گیا ہے تو ابھی دوسری بار میں اس کو گماؤں گا اس ہینڈل کو گماؤں گا تو یہ ہمارا جو بریکر ہے وہ ریکوڈ ہو جائے گا بلکل ہمارا بریکر ہے وہ باہر نکل آئے گا تو اس کی ہم مینٹیننس پہ آرہ کر سکتے ہیں جو بھی ہم نے کچھ کرنا ہوگا تو وہ اس کی مینٹیننس ہم کر سکتے ہیں فرنڈ جیسے کہ بھی آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جو ابھی یہ ایرو ہے وہ ہمارا ریکوڈ پوزیشن پہ آ گیا ہے تو ہم اس کو بریکر کو باہر نکال سکتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اس کے ادھر یہ دو لاک لگے ہوئے ہیں اس کو لاک کو آپ نے پریس کرنا ہے یہ دونوں طرف اس کے یہ لاک ہوتے ہیں آپ نے دونوں کو پریس کر کے آپ اس کو باہر کے طرف کھین سکتے ہیں تو یہ بریکر جو ہے ہمارا وہ باہر نکل آئے گا فرنڈ جیسے کہ ابھی آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے یہ لاک کو پریس کر لیا اور یہ باہر کے طرف کھینچیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باہر کے طرف آگئے ہیں تو ہم اس کو باہر نکال کے اس کی مینٹنس وغیرہ ہے وہ اس کی اوور آلنگ ہوگی یا کچھ بھی ماننے کرنا ہوگا تو وہ یہ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے یہ ریک ان کرنا ہے تو یہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ریک ان کیسے کرتے ہیں فرنڈ جیسے کبھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو دونوں طرف ایسی پریس کر کے اس کو اندر ڈال دینا ہے اور پھر اس کے اندر جو مارا راڈ ہوگا تو وہ آپ نے ادھر لگا لینا ہے اور یہ پن جو ہوگی اس کو آپ نے پریس کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو گمانا ہے تو یہ ہمارا ٹیسٹ پوزیشن پہ آئے گا اور پھر اس کے بعد ہم نے دوسری بار گمائیں گے تو یہ ہمارا ریک ان پوزیشن پہ ہو جائے گا فرنڈ جیسے کبھی اب دے سکتے ہیں کہ میں نے یہ جو راڈ ہے وہ لگا لیے اور اس کے بعد میں اس کو یہ پریس کر دوں گا یہ لاک ہو جائے گا اور پھر میں اس کو گماؤں گا تو یہ ہمارا جو ہے وہ جو ہمارا ریکن بریکر ہے وہ ہو جائے گا فرنٹ جیسے کہ اب یہ دے سکتے ہیں کہ میں اس کو بھی ریکن کر رہا ہوں جیسے کہ اب یہ دے سکتے ہیں کہ اس کا جو ایرو کا نشان ہے وہ بھی اپر کی طرف جا رہا ہے تو یہ بھی ریکن کی طرف ہم جا رہے ہیں فرنٹ جیسے کہ ابھی آپ یہ دے سکتے ہیں کہ ہمارا جو بریکر ہے وہ جو ریکن پوزیشن پہ ہے وہ بھی بریکر جو ہم نے وہ کلوز کر لی ہے تو ابھی میں اس کو یہ دے سکتے ہیں کہ اس کا یہ ایک ہینڈل لگا ہوا ہے یہ اس کی چارج ہم جو بریکر ہے وہ اس کو چارج کرتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ ڈس چارج پوزیشن پہ ہے اور یہ ہمارا سرکر بریکر جو ہے وہ آف ہے ابھی میں آپ کو یہ ادھر سے چارج کر کے دکھاؤں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ادھر اس کی جو سٹیٹس ہوگا وہ بھی چینج ہو جائے گا فرنٹ جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس ہینڈل کو گمائیا ہے اور آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ چارج پوزیشن پہ آگیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چارل پوزیشن پر آگئے تو ابھی آپ اس کو ادھر سے آن آف آپ کر سکتے ہیں تو فرنڈ چلے ابھی آپ کو میں اس کی جو ابھی یہ مایکرو لوجک کنٹرولر ہے اس کی جو سیٹنگ ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ نے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ گلاس لگا ہوا ہے اس گلاس کو نیچے ہٹا لینا ہے تو یہ کچھ اس کی ویریبلز بنی ہوئی ہیں تو یہ ویریبل میں ابھی آپ کو اس کی سیٹنگ ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کس پرپس کے لیے بنی ہوئی ہے فرنڈ جیسا کہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بریکر ہے اس کی یہ سیٹنگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پچیس سو مپیر کا بریکر ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اوپر جو ویریبل بنی ہوئی ہے پہلی ویریبل بنی ہوئی ہے یہ ہے آئی آئر کی اس کو بولتے ہیں ہم اوورلوڈ سیٹنگ جو اس کی اوورلوڈ کی سیٹنگ وہ کیسے کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس جو ابھی پچی سو امپیر کا بریکر ہے تو ہمارے پاس ہم نے ہمارا لوڈ چار رہا ہے ہزار امپیر چار رہا ہے پندرہ سو امپیر چار رہا ہے تو اس کی ادھر ہم نے سیٹنگ کیسے کرنی ہے یہ آپ اس کی ویریابل گھماؤ کے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں فرنٹ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا جو آئی آر ہے جو اوور لوڈ کی سیٹنگ ہے جیسے کہ ابھی یہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی جو اوور لوڈ کی سیٹنگ ہے وہ ہم نے ہزار امپیر رکھنی ہے ہمارا ابھی لوڈ چار رہا ہے آٹھ سو امپیر ہے وہ لوڈ چار رہا ہے تو ہم نے اس کی جو اوور لوڈ کی سیٹنگ ہوگی وہ ہم نے ہزار پر رکھنی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ابھی آٹھ سو امپیر لوڈ چار رہا ہے تو ہم نے اس کی جو اوور لوڈ کی سیٹنگ ہوگی وہ ہزار پر رکھنی ہے تو جیسے کہ اب یہ دے سکتے ہیں کہ اس کا جو ہمارا بریکر کا آئین ہے وہ پچیس سو امپیر ہے تو آپ نے پچیس سو کو ملٹیپلائی کر دینا یہ پوائنٹ فور کے ساتھ تو ہمارا جو ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ادھر یہ لکھا بھی ہوئے کہ ملٹیپلائی آئین تو آئین ہمارا ہے پچیس سو امپیر تو اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے پوائنٹ فور کے ساتھ تو ہمارا ہزار امپیر نکل آئے گا تو یہ ابھی جو سیٹنگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ہزار امپیر کے اوپر اس کی سیٹنگ ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ٹی آر جو ہمارا اوور لوڈ ہو جائے گا تو اس کی جو اپنے ڈلی ٹائم یا کتنے ٹائم ہے وہ بریکر وہ ہے وہ ٹرپ ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پوائنٹ فائیو سیکنڈ کے اوپر جو سیٹنگ ہے آپ نے جتنا سیٹنگ رکھنی ہے اس کی یہ ون کے اوپر ہے ٹو فور ہے ایسے آپ نے ادھر چوبیس تک لکھا ہوا تو اس کی یہ اب ادھر سے اس کو گھما کے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو فرینڈ ابھی آپ کو میں نے جو اس کی اوور لوڈ کی سیٹنگ ہے وہ میں نے بدا دیئے اور ابھی یہ دوسری دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر یہ دوسری ویریبر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا آئی ایس ڈی آئی ایس ڈی کا مطلب ہے کہ جو ہمرا شورٹ سرکٹ آتا ہے شورٹ سرکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا فیز ٹو فیز یا فیز ٹو نیوٹرل آپس میں مل جاتے ہیں تو اس سمیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا شورٹ سرکٹ ہو جائے گا تو یہ اس کی شورٹ سرکٹ کی سیٹنگ ہوتی ہے اور یہ اس کے اوپر جو اس کا ڈیلے ٹائم جو آپ نے ادھر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹائم کی سیٹنگ ہوتی ہے کہ ہمارا شورٹ سرکٹ ہوئے تو یہ کتنے ٹائم میں یہ ہمارا جو بریکر ہے وہ ٹرپ ہونا چاہیے فرینڈ جیسے کہ اب یہ دے سکتے ہیں کہ ہمارا جو شورٹ سرکٹ کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر لکھا ہوا ہے کہ ایکس آئی 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 مطلب جو ہم نے ادھر سیٹنگ رکھی ہوئی تھی جو ہم نے ہزار امپیر کے اوپر سیٹنگ رکھی ہوئی تھی تو اس کو جو ہمارا اوورلوڈ کا سیٹنگ تھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ون سیکنڈ پائنٹ ٹو سیکنڈ پائنٹ ٹری سیکنڈ ایسے کر کے یہ اس کی وہ جو ہے وہ سیٹنگ کی ہوئی ہے اور فرنڈ ابھی آپ ادھر یہ دے سکتے ہیں کہ اس کی یہ ادھر لکھا ہوا آئی جی آئی جی کا مطلب ہوتا ہے مارا میں ابھی آپ کو اس کا آئی جی کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں اور یہ ٹی جی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرنڈ جیسے کبھی میں نے آپ کو بتا دیتا ہے ہمارا جو ground fault یا earth fault آئے تو اس کی یہ ہم ادھر سے setting کرتے ہیں اور یہ اس کے اوپر جو اس کا delay time ہوتا ہے یہ ادھر سے ہم اس کو وہ رکھ سکتے ہیں یہ ایسے کبھی اب یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کو پر یہ لکھ ہوا ہے ground fault تو اس کی ہم ground fault کی جو setting کرتے ہیں یہ ادھر سے ہم اس کو set کر سکتے ہیں اور friend جیسے کبھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارے پاس یہ جو لکھا ہوا آئی آئی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ instantaneous اس کی территории سٹنگ گرتے ہیں اس کی ایسے کرتے ہیں یہ میں آپ się بتا دیتا ہوں نے terrorAngel آئیے ہی اس کو پر یہ لکھا ہو وہ ہے انسٹینسس ایمیز یہ دے سکتے ہیں کہ اس کو پر لکھا ہوا ہے ایکس آئی این آئی این کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ یہ دے سکتے ہیں کہ ہمارا آئین پچیسوں امپیرگوکattir ہے پچیسوں امپیر کا بریکر ہے تو اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے آئین کے ساتھ تو مطلب کہ ہمارا جو اگر ہم نے دوم کے پیوکہ اوپر رکھا ہوا تو اس کے مطلب ہجے گا کہ پانچ ہزار امپیر ہمارا اگر سیڈنلی ہمارا پانچ ہزار امپیر کرنگ گزنا شروع ہوئے گا تو یہ اس کے اوپر اسی ٹیم ہی اس کو ٹرپ کروا دے گا اور اگر تین پر کریں گے تو پچی سو امپیر ملٹیپلائی تھری کر دیں گے تو ہمارا جتنا آجے گا مطلب کہ ہمارا پچیس پچتر سو امپیر کی سیٹنگ ہو جے گی اس کے اوپر تو یہ ہمارا اس کے اوپر یہ وہ اسی ٹیم ہی یہ ٹرپ کروا دے گا فرینڈ جیسے کبھی آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ کچھ ٹرمینل بنے ہوئے ہیں تو یہ اس کی جو کنٹرول کی وائرنگ ہم کرتے ہیں جو ہم نے کچھ سٹیٹس لینا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ اس کے انوانسی پوائنٹ ہوتے ہیں اور یہ کچھ اس کے دوسرے پوائنٹ ہے جو اس کی موٹر کنٹرول کرتے ہیں کچھ ہمارا جو ہم نے اس کے اندر جو کوائل لگ رہی ہوتی ہیں آور کرانٹ کی یا ایسے جو ہماری دوسری کوائل لگی ہوتی ہیں اس کی ادھر سے ہم اس کی وائرنگ کرتے ہیں یہ اس کے کنٹرول کے ٹرمینل ہے تو فرینڈ ابھی آپ کو ہم نے جو اس کی ایسی بی کی سیٹنگ ہے وہ کرنا سکھائی جس کی مائکرولوجی کی کنٹرولر کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں اس کو ریکنگ ریکوٹ کیسے کرتے ہیں اس کو چارج کیسے کرتے ہیں اس کو ان آف کیسے کرتے ہیں یہ سارا ہم نے آپ کو بتایا پھر بھی اگر آپ کے مائن میں کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی question ہے تو وہ آپ ہمیں comment box میں پوچھ سکتے ہیں تو فرینڈ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو like کریں ہمارے چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ کو ہماری ہنہ آرنے والی ویڈیو کا notification وہ بھی ملتا رہے آج کی ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you very much